اٹھارہ سو چیاسی میں آج ہی کے دن کار کا عوشکار کرنے والے کارڈ بینز نے اپنی پہلی کار کا پیٹنٹ کروایا تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں اپنے پتی کو بنا بتائے اور عادکاریوں کی بنا انمتی لیے کارڈ بینز کی پتنی بیرثا بینز جرمنی کے مین ہائم سے فورز ہائم اپنی ماں سے ملنے چری گئی بیرثا بینز اپنے پتی کارڈ بینز کے عوشکار کی مارکٹنگ کرنا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اس کے بعد اس کار نے دنیا کا دھیان اپنی اور کی جا بیرثا جس راستے سے گئی تھی ویتی آسک راستہ دبیرثا بینز میموریل روٹ کہلاتا ہے جرمنی کے بارڈین ویوٹین برگ راجمی پرٹک ایک سو چرانوے کلومیٹر لمبے راستے پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں بیرثا بینز نے کیا کیا تھا ساتھ ہی وے دنیا کے سب سے پہلے آٹوموبائل کی پہلی لمبی یاترہ کا آنند اٹھا سکتے ہیں 1962 میں آج ایک دن ہالی ووڈ کی مشہور ابنیتری مرلن مونرو کا شو برامت کیا گیا تھا مونرو کا شو ان کے لاؤس انجلیس آواز سے ہی پایا گیا تھا جہاں وہ امرت تبستہ میں پلنگ پر نین کی گولیوں کے ساتھ ملی ڈاکٹر نے انمان لگایا کہ شاید مونرو نے آتمتیا کی ہے مونرو کے پرشنسکوں نے ان کی آتمتیا پر سندیج اتایا مرلن مونرو کا جنب 1926 میں ہوا تھا ان کا زیادہ تر بچپن یا توانات آشرف میں بیتا یا پھر دوسروں کے گھر میں 1946 میں مونرو نے فلموں میں اپنی قسمت کو آزمایا اور ایک سال کے بھیتر ہی انہوں نے تیس بڑی فلموں میں کام کیا ان کے مرنے سے دنیا بھر میں موجود ان کے لاکھوں چاہنے والوں کو بڑا دککہ لگا تھا 1973 میں ایتھین سوائی اڈے پر گولی باری ہوئی تھی عرب بندوق دھاریوں نے یاتریوں سے بھرے ہوئے ایتھین سوائی اڈے کے لوج میں اندھا دھون فائرنگ شروع کر دی تھی اس گھٹنا میں تین لوگ مارے گئے تھے اور پچپن لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے تھے جبکہ ان بندوق دھاریوں نے 35 یاتریوں کو بندگ بھی بنا لیا تھا بندوق کی نوک پر دو گھنٹے تک لوگوں کو بندگ رکھنے کے بعد بندوق دھاریوں نے پولس کے سامنے آتن سمرپن کر دیا حملہ وروں نے سب سے پہلے بھیڑ پر ہت گولے پھیکے جس سے یاتریوں میں ہڑکم مچ گیا اور ہال میں اس وقت قریب 1500 یاتری موجود تھے اسی بیچ دونوں حملہ وروں نے مشین گنوں سے اندھا دن گولی باری شروع کر دی بعد میں حملہ وروں نے سرکشہ ادھکاریوں کو بتایا کہ ان کا تعلق فلسطینی چرم پنتی سنگھٹن بلیک سیپٹیمبر سے ہے مانا گیا کہ ان بندوق دھاریوں کی یوجنا ہوای جہاز کا اپرہن کرنا تھا گائل ہونے والوں میں زیادہ ترم امریکی اور گریس ناغرک تھے 1974 میں بولی وڈ کی مشہور ابنیتری کاجول کا جنب ہوا تھا کاجول نے اپنے فلمی کریئر کے شروعات فلم بے خودی سے کی تھی بھلے ہی یہ فلم پردے پر اپنا کمال دکھانے میں سفل نہیں رہی ہو لیکن کاجول کی ابنے کو درشکوں نے خوبص رہا اس کے بعد فلم بازیگر کچھ کچھ ہوتا ہے دلوالے دنہلیاں لے جائیں گے فلموں میں کاجول نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور انڈرسٹی کو ایک سبڑکار ایک فلمیں دی فنا کبھی خوشی کبھی غم پیار کیا تو ڈرنا کیا اور کرن ارجن کاجول کی مشہور فلمیں ہیں کاجول کو چھ بار فلم فیئر پرسکار کیلئے نامانکت کیا گیا جس میں سے کاجول نے پانچ بار فلم فیئر کا سروشریشت ابنیتری پرسکار اپنے نام کیا جو کی ایک ریکارڈ ہے اور 2014 میں آج ایک دن مشہور کارٹونسٹ پرانڈ کمال شرما کا ندھن ہوا تھا 1960 دینک ملاب سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی بھارت میں ویدیشی کومکس کا ہی بول بالا تھا ایسے میں پرانڈ نے بھارتی پاتروں کی رچنا کر کے اس تھانی وشیوں پر کومک بنانا شروع کیا بھارتی کومک جگت کے سب سے سفل اور لوگپری رچائیتا کارٹونس پرانڈ کے رچی آدھکانش پاتر لوگپری ہوئے ان میں سے چاچا چودری، سابو، راکیٹ، بللو اور شریمتی جی پاتر ان کے سب سے لوگپری کارٹون ہیں امریکہ ستھت کارٹون کلا کے انترراشتری سنگرالے میں بنایا گئے کارٹون سٹریپ چاچا چودری کو ستھائی روپ سے رکھا گیا ہے توشی، گب دو، بجرنگی پہلوان، چھککن، جو جی، تاؤ جی، گوبر گنیش، چمپو آدھی ان کے پرمک کارٹون پاتر ہیں موسیقی